فیفا ورل کپ قطر نے گزشتہ ایونٹ کے میزبان ملک روز کو پیچھے چھوڑ دیا اتوار کو قطر میں شروع ہونے والے فیفا ورل کپ 2022 کے آغاز میں ہی نیا ریکارڈ قائم ہو گیا فیفا کے مطابق ورل کپ فوٹبال میں اب تک تقریباً 30 لاکھ کے قریب ٹرکٹ فروغت ہو چکے ہیں ترجمان فیفا کے مطابق ٹکٹوں کی فروغت کے بعد قطر نے روز کو پیچھے چھوڑ دیا 2018 میں روز میں ہونے والے والل کپ کے آغاز تک 24 لاکھ ٹکٹ فروغت ہوئے تھے جبکہ قطر میں جاری ایونٹ کے آغاز تک تقریباً 30 لاکھ ٹکٹ فروغت ہو گئے ہیں رپورٹس کے مطابق قطر کی میزبانی پر منفی تشریر کے باوجود شائقین کی دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے واضح رہے کہ فیفا والل کپ میں 32 ممالک حصہ لے رہے ہیں یہ پہلی بار ہے جب مشرق وستہ کے کسی ملک میں فوٹبال والل کپ کا انقاد ہو رہا ہے اتوار کو فیفا والل کپ 2022 کے افتتہی میچ میں ایکواڈور نے میزبان ملک قطر کو دو زیرو سے شکست دے دی ہر مختلف نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں موسیقی موسیقی